بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساڑھے پانچ مرلہ ڈبل سٹوری گھر جس کے باہر بیس فٹ فرنٹ گلی ہے اور یہ اس گھر کا فرنٹ ٹیلی ویشن ہے لوکیشن نیو لالازار کلٹس روڈ راولپنڈی مین روڈ سے دو منٹ کی مسافت پر ہے اور دو سو بھتر سکیئر فٹ کے مطابق مرلہ ہے باقی بھی معلومات آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ فرام کرتے ہیں چلیں ابھی اس گھر کے اندر چلتے ہیں تو فرسٹ افال جیس گھر کا کارپورچ ہے انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے فسائلٹیز کی بات کریں تو بجلی کے سولت موجود ہے پانی کے سولت موجود ہے یہ بور ہوئے اور یہ اس کا ڈرائنگ روم بہترین اور خوبصورت گھر ہے نیو کنسٹرکٹڈ ہاؤز ہے یہ اس کا اپن ڈرائنگ روم ہے اس میں اٹیچ واش روم ہے اس میں پراپر ٹائل کا کام ہے کموڈ واش بیسن وغیرہ سب کچھ ہے یہ بیچ میں نیشز بننی ہوئی ہیں اور گھر میں ٹائل فلورنگ ورک کیا گیا ہے ڈاؤن سیلنگ ہے گھر میں آگے اس کا ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ کے ساتھ ہی یہ اوپن کچھن ہے سامنے میڈیا وال ہے یہ اوپن کچھن ہے اوورال سارا میٹیریل ہے کچھن کا کچھن کیپنٹ برنر گیسٹ ہوو انسٹالڈ ہے سب کچھ کلیے رہے ہیں اور یہ میڈیا وال نیشز اس کی بہت ہی بہترین تھی کیسے یہ سامنے بنائی گئی ہیں اور اس طرف جی اوپننگ وینٹیلیشن کے لیے دوسری طرف واش روم ہے آگے بیڈ روم آپ کو دکھاتے ہیں دو بیڈ روم ہے اس میں بیڈ روم کی ڈیمنشن گیارہ بائی تیرہ ہے دونوں کی یہ پہلے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم جیسے آپ کو جی گراؤنڈ فلور دکھا رہے ہیں سیم ایسے اس کے اوپر والا پورشن بھی ہے کیونکہ یہ ایک ڈبل سٹوری گار ہے اور انڈرگراؤنڈ سیوریج ہے یہاں پر اس طرف یہ اوپنگ ہے انڈرگراؤنڈ سیوریج ہے یہ جو اوپنگ آپ کو دکھائیے دوسری واش روم کے لیے اس کی وینٹیلیشن کے لیے آگے دوسرا روم دکھاتے ہیں اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا اس کے آگے دوسرا بیڈ روم ہے یہ بہر کبٹس یہ فل سائز اور اس کے آگے یہ پیٹ روم ہے ٹاؤنڈ سیلنگ اس میں بے تین اور خوبصورت اس کی کنسٹرکشن مکمل کی گئی ہے یہ گھر ریڈی ٹو یوز ہے اور یہ اس کا واش روم اس میں شاور وینٹی ٹائل کا پروپر کام اس میں کیا گیا ہے پیلیر ہو گیا اور یہ اس کا کموٹ کموٹ اور اب آگے مزید آپ کو اس کا فرس فلور بھی دکھائیں گے اسی ویڈیو میں سب کچھ کلیر ہوگا نیو گھر ہے پرمیشن ہے اس کی مکمل ویڈیو بنانے کی تو آپ کو واضح کر کے اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں کچھ گھروں کی پرمیشن مکمل نہیں ہوتی ویڈیو بنانے کی اس لیے وہ شارٹ شارٹ کلپ کو میچ کر کے ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کی آپ سٹیئرز ٹروپیکل گرے نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے آپ سٹیئرز پہ ساتھ سٹیل ریلنگ بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ سٹیئرز کے ساتھ احتیاطاً سٹیل ریلنگ بھی ہونی چاہیے تو اوپر آ جاتی ہے بالکنی تو اب دکھاتے ہیں آپ کو اوپر اولا پورشن ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں ساڑھے پانچ مرلہ ڈبل سٹوری یہ گھر ہے دو سو بتر سکیئر فٹ کے مطابق مرلہ ہے تو یہ جی ٹی وی لانچ اوپن ڈرائنگ روم سیم ٹو سیم جیسے آپ کو گراؤنڈ فلور پہ دکھایا اب بات کرتے ہیں پروپٹی کے ریٹس کی تو بارہ لاکھ روپے پر مرلہ یہاں پر ریٹس جا رہے ہیں یہ واش روم اوپن ڈرائنگ روم کے ساتھ اور جو لوگ گھر خرید کے رنٹ اوٹ کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کو یہ بتا دیں اسے خرید کے رنٹ اوٹ کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار پی تک رنٹ اوٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈاکومنٹس گھر کے کلیر ہیں اور جو معلومات ہیں اس کی بیسک آپ کے اس ویڈیو میں کلیر کر رہے ہیں سیم ٹو سیم سب کچھ ہے جیسے گراؤنڈ فلور پہ آپ کو دکھایا ایسے ہی ٹی وی لانچ ہے سیلنگ ہے اوپن ڈرائنگ روم ہے اور دو بیڈ روم ہے سیم ان کی بھی ڈیمنشن گیارہ بھائی تیرہ ہے اور ان میں بھی اٹیچ واش روم ہے ڈاؤن سیلنگ ہے جس میں ہلی ڈی لائٹ کا استعمال ہے اور اٹیچ واش روم ہے کوئی بھی کام ان پروگرس نہیں ہے سب کچھ کلیر ہے اس میں سب کچھ کلیر ہے کوئی بھی ان پروگرس کام نہیں ہے تو یہ کبٹ اور اس کے آگے دوسرا بیڈ روم ایسی باہر یہ کبٹ اور آگے روم ہے لوکیشن ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں نیو لالہ زر کلٹکس روڈ راول پنڈی مین روڈ سے دو یا تین منٹ کی مسافت پر ہے دوسرے بیڈ روم کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم دوسری طرف ساتھ اپننگ ہے وینٹیلیشن کے لیے تو یہ اور آل کمپلیٹ کنسٹرکٹڈ نیو ہاؤز ہے جو کلائنٹ اس کو خریدنے میں انٹریسٹڈ ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے یہ گھر اویلبل ہے اور اس کے متبادل اور بھی گھر ہم آپ کو اسی چینل پر دکھاتے ہیں اور نئی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں گھروں کی تو آخر میں گھر کا چھت آپ کو دکھاتے ہیں اور ڈیمانڈ کلیر کرتے ہیں اس کی اس کی ڈیمانڈ ایک پچاسی یعنی ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی جا رہی ہے تو یہ ہے جی اوپر ممتی یہاں پر بھی کچھ اوپن سامان آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کے آگے یہ سنگل دروازہ اس کو اوپن کریں تو گھر کے چھت پر آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ آس پاس کی عبادی کی صورت تیار دے سکتے ہیں اوپرال جہاں اس کارکن ٹیریا تھا جو اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر کے دکھایا موسیقی